جب تم پریشان اور ناؤمید محسوس کرو تو سورہ زہا پڑھا کرو کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھے ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی نہ جبرائیل آئے نہ ان کو خواب میں الہام ہوا تو وہ پریشان ہو گئے تھے وہ پریشان رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زہا وحی فرمائی جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے پھر فرمایا اے محمد تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی بھلا تو بس جب تم ڈپریس ہو تو سورہ زہا پڑھ لیا کرو ذرا سوچئے اللہ سے غافل ہو کر کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو بری طرح موں کے بل ہی گریں گے پناہ مانگے دنیا کی ہر اس چیز سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیں پھر آپ کبھی ظلیل و رسوہ اور پریشان نہیں ہوں گے آپ کی زندگی میں سکون ہوگا آپ بڑی سے بڑی مشکلات سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے کیونکہ آپ ہر طرح کی مشکل میں اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے جو اپنے آپ کو اللہ کے سبورت کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے لئے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے ایک امان میں بھی نہیں ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے خود بناتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی